بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیرے سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اور آج میں آپ کو لے کے آئے ہوں بہریہ ٹاؤن کے بہت ہی پرائیم اوورسیز سیکٹر میں جہاں پہ ہم ٹور کرنے جا رہے ہیں دس مرلے کا خوبصورت انڈسٹیل آرٹی ٹیکچر میں ڈیزائن کردہ یہ ڈیزائنر انٹیر کے ساتھ ہاؤس جو کہ اویلیبل ہے مارکیٹ میں سیل کے لیے یہ گھر جو ہے وہ کیش پہ اویلیبل ہے انسٹ اس گھر کو سائز کو ڈسکس کر لیں تو دس مرلہ اس گھر کا سائز ہے تھائٹی فائیو بائی سیونٹی جو ہے وہ پلوٹ کی ڈیمنشن ہے بہریہ ٹاؤن کا سیکٹر اوورسیز ہے جہاں پہ یہ گھر لوکیٹیڈ ہے آپ اس کا خوبصورت الیویشن چیک کر رہے ہیں کمپلیٹی جو ہے وہ انڈسٹیل آرٹی ٹیکچر میں جو ہے وہ اس کی الیویشن کو ڈیزائن کیا گیا اور تھرو آؤٹ آپ دیکھ سکتے ہیں ساری جو کمپلیٹ اس کی پلین والز ہے اس پہ جو ہے وہ و خوبصورت گیلری ایریا موجود ہے اور رائٹ سائٹ پہ جو ہے وہ خوبصورت اس کی چھوٹی ٹیرس کی سپیس ہے آگے چل کے ہم جو ہے وہ اس کے گھر کو ٹور کریں گے وہ ایلیویشن کو اگر ڈسکس کر لیں تو ایلیویشن جو ہے وہ کمپیریٹیو لی انٹیریئر سے جو ہے وہ تھوڑا کم خوبصورت ہے اگر ہم انٹیریئر کو دیکھیں گے تو آگے چل کے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ اس کا جو انٹیریئر ہے وہ اس سے کتنا کمپلیٹلی جو ہے وہ ڈیف پروپرلی جو ہے وہ مینٹین کیا گیا اور خوبصورت یہاں پہ جو ہے وہ لینڈسکیپنگ کی گئی ہے جی مینڈور اس کا جو ہے وہ پلین بلیک کلر میں ڈیزائن کیا گیا انٹر ہو چکے ہیں اس کے مینڈور سے تو ہمیں پورچ کی اچھی خاصی بڑی سپیس ملتی ہے ایزیلی دو گاڑییں ایٹ ای ٹائم اس پورچ میں پارک ہو سکتی ہیں لیفٹ سائٹ کی بات کریں اگر جو ہے وہ اس کے لون کی تو انٹرنل اس کا لون آگیا یہ بھی دیکھ سکتے ہیں خوبصورت پروپرلی ڈیزائن کیا گیا ہے وینٹیلیشن وینڈو موجود ہے بلیک میٹ فینش میں جو ہے وہ ڈیزائن کی گئی ہے دس مدلے کا گھر رہے تو اس میں ٹو سائٹ ہمیں سہری ٹو سائٹ ہمیں گیلریز ملیں گی وہ میں آپ کو چیک کروا دیتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کی گیلری ہے اور والز پہ جو ہے وہ ٹو ویز لائٹس کا استعمال کیا گیا 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 گیلری کی طرف پڑھتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں لونٹری سپیس موجود ہے کچن کے لیے سرونٹ کو اگر ا اپشن آویلیبل ہے بیک سائٹ پہ ہم چلتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بیک گیلری ہے اور سپائنل سٹیرز جو ہے وہ اوپر روف ٹاپ سرونٹ کو جو ہے وہ سرونٹ کو آرٹر کو ایکسیس کرنے کے لیے موجود ہیں واپس ہم چلتے ہیں اس کے پورٹ کی جانب اور میں آپ کو جو ہے وہ اس کی اکومیڈیشن کی جانب اب لیکھے چلوں گا اس کا گرون فور سب سے پہلے ہم ٹور کریں گے اور پھر لاس میں جو ہے وہ اس کے فرس فلور کو ہم وزٹ کر لیں گے جی انٹر ہونے کے لیے میں آ چکا ہوں گھر کے جو اندر کا انٹیئر کا مین ڈور ہے اس میں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کمپلیٹلی سولیڈ بوٹ کا ڈیزائن کردہ اس کا جو ہے وہ ڈور ہے اور ڈور جو ہے وہ بڑا ہی زبردست اور ڈیفرنڈ ڈیزائن میں جو ہے وہ اس کے ڈورز کو ڈیزائن کیا گیا آپ چیک کر سکتے ہیں اور آگے چل کے میں آپ کو اس گھر کے تمام جو ڈورز ہیں وہ چیک کرواؤں گا جی گھر کے اندر انٹر ہوتے ساتھ یہ ویورز بہت ہی زبردست اس گھر کا جو ہے وہ انٹیئرئر ڈبل ہائٹیڈ لابی اور ڈبل ہائٹیڈ جو ہے وہ ایریاز ڈیزائن کیے گئے ہیں ایسی گھر کے اندر انٹر ہوتے ساتھ ہی آپ کو ایسی فیل آئے گی کہ اس گھر میں جو ہے وہ کمپلیٹی جو ہے وہ آرگینک پلانٹیشن جو ہے وہ ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ جگہوں پہ جو ہے وہ کی گئی ہے مین ڈور سے ہم انٹر ہوتے ساتھ ہی اگر اکوموڈیشن کو دیکھ لیں تو لیفٹ سائٹ پہ ہمیں جو ہے وہ سب سے پہلے ڈرائنگ روم کی سپیس مل رہی ہے اس کے بعد اس سائٹ پہ ہم دیکھیں گے تو سٹیرز موو ہو رہی ہیں فرس پورڈ کے جانب سامنے خوبصورت پلانٹرز ہیں ساتھ میں اس کا جو ہے وہ پاورڈر بارک موجود ہے رائٹ سائٹ پہ اگر ہم بات کریں تو یہاں پہ جو ہے وہ خوبصورت اس کی ڈائنگ سپیس ڈیزائن کی گئی ہے اور ڈائنگ ایریا سے آپ بالکل باہر اس کے پورڈز کا جو ہے وہ ویو لے سکتے ہیں پورڈز کو آپ جو ہے وہ ایزیلی ایکسیس کر سکتے ہیں تو اس دس مرلہ کے گھر میں آپ کو پتہ ہے کہ ڈرائنگ روم جس ہمیں ملتا ہے ڈائنگ سپیس ہمیں ڈرائنگ روم دس مرلہ میں جو ڈائنگ سپیس ہے وہ نہیں ملتی تو سب سے پہلے ہم ڈرائنگ روم کو وزٹ کر لیتے ہیں وینٹیلیشن وینڈو سامنے آگئے یہاں سے خوبصورت اس کے لون کا ویو ہے مین وال کو ڈسکس کر لیتے ہیں تو وڈن کی مدد سے جو ہے وہ کمپلیٹلی اس کی خوبصورت مین وال کو ڈیزائن کیا گیا اور یہ اس کا جو ہے وہ خوبصورت آپ دیکھ سکتے ہیں نیٹ اینڈ کلین جو ہے وہ فینشنگ کی گئی ہے اس کے ڈرائنگ روم کے ایریا کو جو ہے وہ خوبصورت بنانے کے لئے اس کے بعد ویورس آ جاتے ہیں ڈورس پہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں ٹیمپٹ گلاس ہے اور خوبصورت جو فریم ہے وہ سولیڈ وڈ کی جو ہے وہ ڈیزائن کیے گئے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں اور ویورس اس گھر کے اندر جون جو ہم آگے بڑھتے چلے جائیں گے اور آپ کو جو ہے وہ ایک بڑے سائز کا گھر اور ایک بلکی بلکی سی جو ہے وہ فیلنگ آپ کو اس گھر میں ملے گی کنجسٹن جو ہے وہ کنجسٹٹ آپ کو جو ہے وہ یہ گھر بلکل ہرگز فیل نہیں ہوگا تو اب ہم دیکھ لیتے ہیں اس کا ڈرائنگ روم ڈرائنگ روم میں ہم انٹر ہوتے ہیں تو اس میں اس سائیڈ پہ فکس گلاس موجود ہے اس سائیڈ پہ وینٹیلیشن وینڈو ہے اور خوبصورت جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی سپیس کو جو ہے وہ ٹریٹ کیا گیا سلائیڈ ڈور اس کا ڈیزائن کیا گیا اور جو فلورنگ ہے سوری جو اس کا جو ہے وہ ڈورز ہیں اور جو سٹیپس ڈیزائن کیے گئے ہیں وہ تمام ایک ہی کلر میں جو ہے وہ وڈ کو جو ہے وہ ٹریٹ کیا گیا سامنے ہمیں پاورڈر بات مل رہا ہے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں یہ اس کا خوبصورت پاورڈر بات ہے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں خوبصورت اس کا میرر ہے وینٹی ہے اور وال ہے ان کموڈ کا استعمال کیا گیا ساری جو ہیں وہ کنسیل اس کے واتر ٹینک جو ہیں وہ یہاں پہ ڈیزائن کیے گئے ہیں خوبصورت پلانٹرز کی سپیس ہے ویورس اس طرح کا ڈیزائنر ہاؤس اگر آپ اپنے پاکستان کے کسی بھی سیٹی میں کنسٹیک کروانا چاہتے ہیں یا ڈیزائن کروانا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے دیئے کے سیل نیمبرز پر کوڈینیشن حاصل کر کے اس حوالے سے حاصل کر سکتے ہیں اب میں موجود ہوں اس گرانڈ فور کے خوبصورت ٹی وی لاؤنج کی سپیس میں تو آپ جک سکتے ہیں ٹی وی لاؤنج سپیس اور بتاتا چلوں کہ پورے گھر میں اسی میٹ فینش میں جو ہے وہ ٹائل پیٹرن کا استعمال ہوا ہے اور بڑا خوبصورت جو ہے وہ اس ٹائل کا جو ہے وہ خوبصورت آپ پیٹرن چیک کر سکتے ہیں اور میں آپ کو دوبارہ سے جو ہائی ٹیڈ لابی ہے اس کو کلوز کر کے چیک کروا دیتا ہوں جی ٹی وی لاؤنج کے بعد اب ہم چلیں گے اس کے خوبصورت جو ہے وہ اوپن کچن کی جانے میں رائٹ سائٹ پہ ہمیں اس کا خوبصورت اوپن کچن مل رہا ہے ایک ہی تھیم میں جو ہے وہ میلہ وائٹ تھیم میں اس کا خوبصورت کچن ڈیزائن کیا گیا آپ دیکھ سکتے ہیں مرکری گلاس ورک بھی ہوا ہے اور کمپلیٹلی یو وی شیٹ کا ڈیزائن کر دا ہے اس کا خوبصورت جو ہے وہ کچن ہے تو ہم یہاں سے سٹارٹ کر لیتے ہیں ریورس تو مایکرو ویو اوون یہاں پہ اویلیبل ہے کاؤنٹر ٹاپ پہ بات کریں تو ریورس کاؤنٹر ٹاپ پہ جو ہے وہ خوبصورت کوریان کا استعمال کیا گیا ہے برنر کو اگر ہم دیکھ لیتے ہیں تو آپ چیک کر سکتے ہیں اس کا خوبصورت یہاں پہ برنر اویلیبل ہے برنر کے پر اس کا رینج ہوت آگیا ہے اور آپ جو ہیں وہ اس کی خوبصورت ریورس اس کے ڈراؤز وغیرہ اور اس کی جو ہیں وہ آپ کیابنٹس وغیرہ چیک کر سکتے ہیں نیٹ اینڈ کلین فینشنگ ہے یہ اس کی مرکری گلاس کی جو ہیں وہ یہاں پہ کیابنٹس آگئی ہیں اس کے نیچے وینڈیلیشن وینڈو ہے سامنے اس کا واش بیسن یہاں پہ سنک آگیا ہے ڈراؤز وغیرہ آپ چیک کر سکتے ہیں کراکری کبرڈ آپ اس کی دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ خوبصورت کچن ڈیزائن کیا گیا ہے بیورس آپ نے کچن کی سپیس دیکھ لی اور بیورس اس میں جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں بیلٹ ان فین موجود ہے اور الہیدہ سے اس کا جو ہے وہ سیلنگ میں فین جو اگزاؤس فین اس میں انسٹال کیا گیا ہے اس کے بیگ پہ خوبصورت جو ہے وہ اس کا ڈیٹی کچن آگیا ہے یہ بھی بڑا زبردست سیم پیٹرن پہ ڈیزائن کیا گیا ہے اس میں بھی بیورس آپ دیکھ سکتے ہیں کاؤنٹر ٹاپ پہ جو ہے وہ خوبصورت جو ہے وہ ماربل کا استعمال ہے برنر اس کا رینج اوٹ اور سامنے جو ہے وہ سنک آویلیبل ہے بیڈروم کی طرف تو گرانڈ فور پہ ایک مانسٹر بیڈروم ڈیزائن کیا گیا ہے بیڈروم میں انٹر ہونے سے پہلے یہ اس کی خوبصورت وال ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مانسٹر بیڈروم ہے سامنے اس کی ہمیں خوبصورت مین فیچر وال مل رہی ہے اس سائیڈ پہ وینٹیلیشن وینڈوز آبیلیبل ہے باہر کا جو ویو لینے کے لیے اور اس کے بعد رائٹ سائیڈ پہ اٹیچ واش روم ہے اور بلکل سامنے اس سائیڈ پہ جو ہیں وہ واکنگ کلوجیٹ موجود ہیں واکنگ کلوجیٹ کو دیکھ لیتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں سلائس ڈور میں مٹی گلاس کی مجھ سے ڈیزائن کردہ اس کی کیبنٹس ہیں اور کچھ حصہ جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں میٹ فینش میں جو ہے وہ یو وی شیٹ کا جو ہے وہ استعمال کیا گیا یہاں سے بھی وینٹیلیشن وینڈوز آپ دیکھ سکتے ہیں موجود ہے اور اب چلتے ہیں اس کے اٹیچ واش روم کی جانب ویورس آپ واش روم میں انٹر ہوں گے آپ جو کلر تھیم سلیکشن کی ہوئی ہے وہ بہت زبردست ہوتی ہے آپ کے آرٹیٹیک کی طرف سے تو آپ دیکھ سکتے ہیں انٹر ہوتے ساتھ ہی آپ کو رائٹ سائٹ پہ جو ہے وہ اس کا خوبصورت وینٹی ایریا مل رہا ہے خوبصورت وینٹی ہے کنسیل وینٹی ہے اور بڑا جو ہے وہ گلاس اس میں جو ہے وہ ڈیزائن کیا گیا وہ آپ چیک کر سکتے ہیں ٹیپ کی بات کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پورٹا کا جو ہے وہ اس میں ٹیپ انسٹال کیا گیا ہے کنسیل فٹنگ ہے یہ اس کے بعد سامنے ہم دیکھیں گے تو وال ہنگ کموڈ ہے گروئی کی فٹنگ جو ہے وہ اس میں استعمال کی گئی ہے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ اس کا ویورس علیدہ سے شاور سپیس یہاں پہ موجود ہے وال ہنگ جو ڈیزائن ہے اس کے شاور میں وہ دیکھ سکتے ہیں اور سپرڈ جو ہے وہ یہ اس کا پلر یہاں پہ دیکھیں ایک جو ہے وہ پارٹیشن کی گئی ہے وینٹی اور اس کا جو ہے وہ شاور سپیس ہے نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں خوبصورت ایک لائٹ ریفلیکشن ہے یہ ساری چیزیں روشتہ بھی ممکن ہیں جب ایک اچھی کمپنی کو آپ سلیک کرتے ہیں اپنے کنسٹرکشن اور آرٹیٹیکچر کے لیے یہ ہو گیا ایک بیٹروم گراؤنڈ فور پہ ماسٹر بیٹروم دیزائن ہوا ہے اب ہم چلتے ہیں اس کے جو ہے وہ فرس پلور کی جانب اور وہاں کی اکومیڈیشن کو مزید ایکسپلور کریں گے اس سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو بریج ڈیزائن ہوا ہوئے یہ بریج بیسیکلی جو ہے وہ اس ایریے سے کنیک کر رہا ہے اوپر ایک بیٹروم اس کے ساتھ اور اس کے نیچے خوبصورت آپ دیکھ سکتے ہیں وڈن ٹیچر میں جو ہے وہ وڈ کی مدد سے ورک ہوا ہے اور اس میں خوبصورت سیو بی لائٹس کا استعمال کیا گیا ہے اب ہم چلتے ہیں اوپر سٹیرز کی جانب تو وڈن آپ دیکھ سکتے ہیں سالیڈ ووڈ کا استعمال کیا گیا اس کے وڈن سٹیپس ہیں رائٹ سائٹ پہ جو ہے وہ گلاس ورک ہوا ہوئے مزید اوپر چلتے ہیں جی ورس اوپر آ چکے ہیں اوپر آتے ساتھ ہی ہمیں یہ اوپن سپیس مل رہی ہے جو کہ ہمیں ڈیفرنٹ اکومیڈیشن کے ساتھ کنیک کر رہی ہے اس سائٹ پہ بیٹروم ہے یہ میزا نائن فلور کی طرف ایکسیس ہے اس کے بعد اوپر روف ٹاپ کی جانب بھی یہاں سی ایکسیس ہے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کچن بیڈروم اور ایک جو ہے وہ بیڈروم یہاں پہ اکومیڈیشن یہاں پہ آویلیبل ہے ویورس آگے پڑھیں گے تو اوپر آتے ساتھ ہی ہمیں جو سب سے خوبصورت ایریاں مل رہا ہے وہ یہ ہینگنگ جو ہیں وہ لائٹس ہیں خوبصورت جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں انسٹال کی گئی ہیں جی ورس یہ آپ چیک کر سکتے ہیں اس لائٹس کا استعمال ہے اور یہاں سے جو آئے وہ آپ نیچے اپنے گران فور کا ویو لے سکتے ہیں مزید میں اس سائٹ پہ بھی چل کے آپ کو چیک کروا دیتا ہوں جی ورس یہ آپ سپیس چیک کر سکتے ہیں تو جو سب سے پہلے ہم چلتے ہیں کچن کے جانب جو کچن کا کاؤنٹر ڈیزائن ہوئے وہ میں آپ پوچھ ایک کروا دیتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سیم وہی گران فور والی تیم ہے کاؤنٹر پہ گرین آئٹ کا استعمال ہے خوبصورت جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیبنٹس کا استعمال کیا گیا ہے یہ جو ہے وہ مرکی گلاس میں آگئی ہے کیبنٹس جی کچن کے لیف سائٹ پہ ایک بیڈروم یہاں پہ ہے اس کے بعد بلکل ایک بیڈروم اس سائٹ پہ ہے ویورس اور ایک بیڈروم جو ہے وہ بلکل اس سامنے تو سب سے پہلے ہم اس بیڈروم کو ٹور کر لیتے ہیں بریج سے جو ہے وہ ایکسیس لیتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے سالیڈ وڈ ہے اور یہ جو ریلنگ ہے اس کی وہ ٹیمپڈ گلاس کی ہے اور ہم چلتے ہیں آگے یہ اس کا بیڈروم ہے رائٹ سائٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جو ہے وہ علیدہ سے سپیس موجود ہے یہاں پہ ریزائن کی گئی ہے وینٹیلیشن پرپرس کے لیے وہ میں آپ کو چیک کروا دیتا ہوں اوپن ہے یہ اوپر سے آپ کو اس سائٹ سے بھی وینٹیلیشن مل رہی ہے اس سائٹ سے بھی وینٹیلیشن مل رہی ہے اوپر سے آپ چیک کر سکتے ہیں یہ بالکنی سپیس جی اس سائٹ سے ٹیرس کو راستہ ہے وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ لانڈری سپیس موجود ہے اٹیک واشلوم اس پیٹروں کا جی رائٹ سائٹ پہ ہمیں جو ہے وہ اس کی واکنگ کلوجٹ مل رہی ہے ملکری گلاس اس سائٹ پہ جو ہے وہ یووشیٹ کے ڈیزائن کردہ کبرز اور ساتھ میں اس کا اٹیک واشلوم واشلوم میں آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی اس کی ڈارک تھیم یوز کی گئی ہے اس کے ٹائل پیٹرن کے لیے وال ہنگ کموڈ ہے گوئی کی جو ہے وہ آپ چیک کر سکتے ہیں وارٹ ٹینک یہاں پہ موجود ہے خوبصورت جو ہے وہ وینٹی ہے یہ ٹائل کی مدد سے ڈیزائن کردہ ہے اور اس کا پوٹا کا ٹیپ آپ چیک کر سکتے ہیں سائٹ پہ جو ہے وہ اس کی ویوش شاور سپیس آگئے ہیں واشلوم سے اب ایکزٹ ہوتے ہیں ہم اور اب چلتے ہیں ہم اس کے فرس فلور پہ باقی بیڈروم کی اکومنڈیشن کی جانب جی اسی بریج کو ہم دوبارہ جو ہے وہ کروس کریں گے اور جو کچن کے ساتھ رائٹ سائٹ پہ بیڈروم ہے اس کو ٹور کر لیتے ہیں یہ اس خوبصورت پلانٹرز کا استعمال آپ دیکھ سکتے ہیں جی یہ اس کا بیڈروم سیکنڈ آگیا ہے فرس فلور پہ فین بیورٹس آپ دیکھ سکتے ہیں بلٹ ان سیلنگ میں جو ہے وہ خوبصورت فینز استعمال کیے گئے ہیں اس کی یہاں پہ واکنگ کلوزٹ اور ساتھ میں جو ہے وہ ٹیٹ واشلوم اس سائٹ پہ آپ اس کی وینٹی دیکھ سکتے ہیں اور ساتھ میں جو ہے وہ علیہ دا سیس کا شاور ایریا آگیا جو سب دیکھ سکتے ہیں شاور کو آپ اس طرح بھی ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں جو شاور سپیس ہے کچھ لوگوں نے گلاس کی مدد سے اس کو جو ہے وہ شاور کو سیپرٹ کیا ہوتا ہے کچھ لوگوں نے جو ہے وہ ماربل کی مدد سے کیا ہوتا ہے کچھ لوگوں نے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس پر کمپلیٹلی سیم اسی پیٹرن کا ٹائل ورک ہوئے جو کہ جو ہے واشلوم میں ہوا ہوئے ہیں یہ ہو گیا سیکنڈ بیڈروم اب ہم چلتے ہیں جو اس کا لاسٹ اینڈ تھرڈ بیڈروم ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں اور پھر اس کے لاسٹ میں جو ہے وہ میزنائن فلور کو ٹور کر لیں گے جی ویورس یہ اس کا جو ہے وہ خوبصورت تھرڈ بیڈروم آگیا ہے یہ خاصی کمپلیٹی بڑی سپیس کے ساتھ بیڈروم ڈیزائن ہوا ہے سیلنگ ڈیزائن آپ چیک کر سکتے ہیں اس کا وینٹلیشن منڈو ہے اس میں بڑے سائز کی اور ساتھ میں جو ہے وہ ہمیں رائٹ اور لیفٹ پہ جو ہے وہ خوبصورت اس کی واکنگ کلوزٹ مل رہی ہے اور اس کا ساتھ میں جو ہے وہ اٹیٹ واشلوم ہے جس میں وال ہنگ کموڈ سیم آپ دیکھ سکتے ہیں گروئی کا جو ہے وہ واتر ٹائم موجود ہے ٹوٹلی کنسیلڈ ہے اس سائٹ پہ ہمیں اس کی خوبصورت وینٹی مل رہی ہے اور ساتھ میں جو ہے بھائے لائدہ سے اس کی شاور سپیس آویلی بھل ہے یہ ہو گیا بھی اس 3 بیٹ روم کی اکومڈیشن کے ساتھ فرسٹ فور کا ٹوئر کمپلیٹ اب چلتے ہیں روف تاپ کے جانے وہاں پہ ہم میزانہ ان فلور کو سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں جی ویورس اوپر آتے ہیں ہم میزانہ ان فلور میں تو یہ تو ویورس کمپلیٹی جو ہے اس میں ہاف ایریا جو ہے وہ گلاس ورک ہوا ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں اس سائٹ پہ بھی گلاس ہے ٹوٹلی جو ہے وہ گلاس ورک ہوا ہوئے اور اوپر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ٹیمپٹ گلاس کا جو ہے وہ استعمال کیا گیا ہے اچھی خاصی بڑی سپیس ہے یہاں پہ آپ جو ہے وہ مووی کا سنو بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ سٹڈی ایریا بھی بنا سکتے ہیں پریئر ایریا بھی ڈیفرنٹ آپشنز ہے آپ کے پاس جو بھی آپ کرنا چاہیں یہاں پہ موجود ہے باہر آجیں چھت پہ تو ویورس آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے وال پہ جو ہے وہ پیرہ پیٹ وال پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹو ویز لائس کا استعمال کیا گیا ہے اور خوبصورت اس کی سٹنگ یہاں پہ سپیس ہے اور خوبصورت آپ دیکھ سکتے ہیں پلانٹس کا استعمال ہے باقی اب بات کریں اگر فلور کی تو چپس کا استعمال کیا گیا ہے چھت پہ پوری فلورنگ کو لے کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں اوپن سکائے جو ایریا ڈیزائن کیا گیا ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی ٹیمپل گلاس ہے اس سائیڈ پہ بھی گلاس ورک ہوا ہے اور کنکریٹ کی وہاں پہ ٹینکی ہے جو ڈکس ہیں ایسی کے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ موجود ہے اپنے اوٹرز کو آپ کو یہاں پہ انسٹال کرنا ہوگا ٹینکی آ گئے اور اس سائیڈ پہ سرونٹ کوارٹر ہے واش روم کے ساتھ اور یہ بیک سائیڈ پہ سپائرل سٹیر آ گئے سرونٹ کے لیے یہ ٹور کمپلیٹ ہو گیا اس دس مرلے خوبصورت ڈیزائنر ہاؤس کا جس کی آسکنگ پرائز پانچ کروڑ ستر لاکھ ہے فائیو سیونٹی لیک آسکنگ پرائز ہے انفرمیشن کے لیے آپ ہمارے دیئے گئے سیل نمبر پر کانٹیک کر سکتے ہیں اگر آپ پاکستان کے کسی بھی سیٹی میں اپنے گھر کے اندر سولر سسٹم لگوانا چاہ رہے ہیں اپنے گھر کو سولر پاور کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے حوالے سے بھی آپ ہماری ٹیم سے کانڈینیشن حاصل کر سکتے ہیں نیکس ویڈیو تک لی اجازت دیجئے دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ